ہر ایک مسین یہاں پر جتنی بھی فیسلیٹی ہوں نے سب لاکر رکھ دوں مممہ کو خوب آرہا ہوں جائے گا تو مممہ کا یہاں پر ہو چکا ہے افتیارنے کا بھی ٹائم ہے چھتائی ہو رہی ہے پاپا کر رہے ہیں بہت میند سے ہائی گائز اسلام علیکم تو گائز آج کے دن کی بھی شروعات ہم نے کر لیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے بمل کھا کر تھوک دیا تو اتنی شدت سے مممہ نے اس کو پوتا تھا خود بھی پوتا تھا پھر پوتنے والوں نے بھی پوتا تھا اور پھر اس کا یہ حال ہوا اتنی محنت کرنے کے بعد پھر سے ہمارا گھر ایسا ہو گیا ییس اب کیا ہو سکتا ہے چلو کوئی بات نہیں ہے پھر سے میں کر دوں گی ایسا ہی پھر سے مممہ کر نہیں ہے پھر سے میں کر دوں گی ایسا ہی لیکن یہ بہت جلوری تھا کام کرانا اب باقی یہ کافی اچھا بھی ہو جائے گا در پھر اس کے علاوہ آج مستری آ چکے ہیں مسالہ بن چکا ہے بھی کھانا کھانے گئے دوپیر ہو گئی ہے تو آج یہاں پر پلاستر بھی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ نیچے والا ڈھولا بھی کھل جائے گا تو یہ کچن چاہد پلاستر کے ساتھ ریڈی ہو سکتا ہے یہاں پر آج چاکٹ بھی چڑ جائے گی تو نیچے کا کام جو ویسا ویسا ہوگا پلاستر پلاستر والا سیمن سیمنٹ والا وہ کتم ہو جائے گا سب پل پر یہاں پر ٹائلز بگر لگتی رہیں گی جو ٹائل والا کام پھوڑا لمبا چل سکتا ہے سب سے پہلے میں لگوں گی کچن کی طرف لگوں گی ٹائلز نہیں ریڈی ہوگا یہ سارا سامان سیپ ٹیزر کر دوں گی پھر اس والے کچن کو توڑیں گے ہم اور یہ توڑ لیں گے ٹھیک ہے یہ بھی کچن ٹوٹے گا ٹوٹنے کے بعد یہ کونہ خالی ہو جائے گا اور پھر یہ ٹوٹنے کے بعد جو کونہ خالی ہوگا تو یہاں پر بھی ٹیلس وائل سے لگتے ایک دم مست خالی کونہ ہو جائے گا واشنگ مسین جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گی ادھر آ کر پھر ہمارا یہ گیلری والا ایریا ایک دم مست خالی ہو جائے گا واش ویسن وغیرہ سب کچھ چینج ہوگا جیسی آپ نے دیکھا ہوگا اس سب رکھا ہے وہیں پر جب کام ہوگا تب آئے گا وہیں پر چھوڑے ہیں لے کے پیمنٹ ویمنٹ کر کے سب پورا فائنل سامان ہے باقی دیکھو کتنے دن میں ٹائل کا نمبر آجا جلدی تو بہت اچھا لگے گا سکون لگے گا کام تو جب ہی معلوم پڑے گا یا یہ ٹائل سے لگ جائے گی وائز صاحب ہمارے تو کھانا کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا اور مممہ نے رکھ لیا آج روزہ رمضان چل رہے ہیں کیمہ آلو و تندور مزے سے کھاتے ہیں تو پاپا بھی اب یہاں پر تھوڑا سا جو چھٹائی ہو رہی ہے پاپا کر رہے ہیں بہت میند سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آج ہو سکتا ہے چوکٹ میں سے بنی چوکٹ میں سے بنی چوکٹ میں نہیں بنی ہم اس کے کہاں تا کلی کہہ رہے تھے ہم پھون کرنے کی اور اب بس تھوڑی دیو میں ابھی کیا سکتا ہے ٹائم ہو چکا ہے مگری پر ٹائم ہوگا ممہ کا افتیار کا ٹائم ہوگا کتنے نمجان رکھو گے ممہ ایک ایک ٹائم ہوئی ہے جہاں پر بھی آپ دیکھ سکتا ہے یہ پلس تر ایدر کا ہو چکا ہے اب پڑتا چلا کرے گا تھوڑا اونچے پر وہاں پر ویسے چلتا تھا یہاں نینچے ٹائل تک آتا تھا اب اونچہ پڑتا چلے گا پھر بیڈ وغیرہ یہاں پر پڑ جائے گا بہت اچھا لگے تو ممہ کا یہاں پر ہو چکا ہے افتیار نے کا بھی ٹائم ممہ ایسی بیٹھ گئی ہے بس کچھ سبجی روٹی لے کر بچاری کیا کر سکتے ہیں گندہ پڑا ہے پورا گھر یہاں پر مغرب کی اجان بس ہو نہیں والی ہے سب اچھے بچ چکے ہیں تو فائنلی گائز اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج اتنا پلاسٹر بغیرہ ہو گیا ہے اتنے سے ہی تھوڑا بہت تو لوگ آ نہیں لگا باقی فائنل تو لوگ ٹائم لگ جائے گا آتے آتے اب بچائیں نیچے کا یہ ڈھولا کل مستری آئیں گے ابھی چلے آ چکے ہیں وہ تو یہاں والا یہ کھول کر اس کا پلاسٹر اور ہونا ہے پھر ادھر کا کام ختم ہو جائے گا کل اس دیوار پر پلاسٹر ہوگا اور چاکٹ چڑے گی کل اس کی گیٹ لگنے والی کل نیچے نیچے کا کام یہاں کر جو مستری والا بیرسا کام ہے وہ ہو جائے گا فنش ٹائل والے مستری جو ہیں وہ الگ آئیں گے وہ بتائیں گے کیسا ہونا وہ بتائیں گے کیسا کیا ہونا ہے کیسا کیا نہیں ہونا ہے کیونکہ ٹائل تو کافی ساری لگنی ہے سب ہیری ہے جتنا بھی دیکھ رہا ہے نا سب ٹائل سب ٹائل سب ٹائل سب کچھ ٹائم کے بعد جب دیکھو گے نا جب بھوم رہے ہیں بھی بہت اچھا لگا کریں پہلے کی ویڈیو پھر اٹھا کر دیکھا کریں گے پہلے کی ویڈیو دیکھا کریں گے پہلے کی ویڈیو دیکھا کرنا کیا رس در سٹار نے کیسا ترقی حاصل کی پھر موٹیویشن ملے گا آپ کو کام کرنے گا یہی چیز ہوتی یہ دکھانے کی اور اسی لیے لائف کو اپ ڈیٹ کر رہے ہم اپنے تاکہ لوگوں کو بھی دکھے کی ہاں بندہ ترقی کر رہا ہے اور کیا جب سے فالورز اور اسے سب بڑے ہیں تب سے تو اللہ کا کرم ہے بہت بہت مہنت کی ہے بہت کام کیا اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے یہ تو صرف سب کو شروعات ہے اس میں ہی بہت خوش ہے ہم اس میں ابھی مممہ کو بہت مجھا جائیں گے بہت سویدائیں مل جائیں گے مممہ کو مممہ کے پاس مائکرووویو ہوگا یہاں پر کافی مشین ہوگی یہاں پر بریڈ سکھنے والے جو ہوتا ہے وہ ہی ہیں ساری مشینیں رکھ دے گا لاکر آئے ہر ایک مشین یہاں پر جتنی بھی فیسیلیٹیوں نے سب لاکر رکھ دوں بس تو آرام آرام سے ابھی نہیں ملک کچھن ایک دم فائنل ہو جائے پھر اس کے بعد جتنی بھی کچھن کی چیز ہوتی ہیں ہاں اس کی کرکن آجائی گا حالانکہ یہ مممہ کو خوب آرہا ہم ہو جائے گا ہمارا پچھلا والا خراب ہوگا وہ بھی نیا آئے گا لینا ہی پڑھے گا مجھے اچھا لگتا تھا اس سے زیادہ اس پر اچھا لگتا تھا اور ماما نے یہاں پر چمنی کی جوگاڑ کر دی ہے اب جو بھی ہے لیکن یہاں پر ماما کو دھوان جہنے کو نہیں ملے گا چمنی لگے اور ماما نے کچھ یہاں پر الگ جوگاڑ کروائی ہے وہ بھی اب دیکھو ان میں سے کون سی فائنل ہوتی ہے چمنی میں جا رہی ہے جگہ تھوڑی سی زیادہ ہے تو یہ بھی چمنی جیسا ہی ہے اسی طریقے سے کٹنگ ہو گئی وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک سورا ہوا ہے یہ چھوٹی منی چمنی منی چمنی لگ سکتی ہے کچھن بھی منی ہے چمنی بھی منی ہوگی مرن آگر بڑی باری لگے تو یہ ساں کٹنا پڑے گا اور یہ پورے میں فرنیچر بھی دھوگا پھر آسکر کیا آسا فرنیچری فرنیچر ابھی نہیں ہو رہا وہ تو پھر دیکھا جائے گا ماما ڈری بھی بڑی ہے اتنا ہو جائے گا پتا ہے اچھے سے کھانا بنا لوں گی ماما کے لیے دے وہ کتنا چوڑے چوڑے سلیب ہیں میں آرام سے بنائیں گے وہ اتنا پدھلا تھا ایک روٹی اس کی جگہ تھی بس ایک روٹی رکھ سکتی تھی تو ایک روٹی نہیں رکھ سکتی تھی اس پر اتنا سارا سامن رکھا جائے گا اس پر کتنی روٹیاں آئیں گی اس پر آٹ تس روٹیاں ایک اٹی ایسے بیلو رکھے ہمیں پوریاں بنا دی ہوں وہ والی ٹھیکی پوریاں بنا دی ہوں تو کتنے سارے رول بنا لے تھی ہوں آرام سے بنا دیا کروں گی اس پر ماما کے مزی مجھیں بس کمفرٹیو ہو جائیں گی اور جب تک ماما کو سویدہیں ملیں گے تب تک ہم کھانا بھی چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ گرمیوں میں ڈائیٹنگ کرنا ہے بڑا اپنا لوک اچھا کرنا ہے بجل تھوڑا سا ماما کے لئے تا شیخ پنا بنا کی پلا دی رہوں گی یہاں پہ پروٹ کی کٹنگ کر کے دیتی رہوں گی آہاں آرے ہاں بڑے بڑے والی تو پھر وہ کٹ کر دوں گے یہاں پہ کڑے ہوگے ہیل دی والا کھانا بنایں گے گرمیوں میں ہم کھوڑا لوک کے اوپر بھی کام کرنا ہے بزن وگرہ توڑا گھٹانا ہے اور لوک اچھا کرنا ہے ہمارے تو لوک چینج لے گا آپ کا تو ایسے تو چینج ہو اب سواؤ گا اس کا بال لک چینج نہ ہوگیا کافی صحیح لگ رہا ہے اب لوک تب ہی چینج ہوگا جب گھر کا لوک صحیح ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا بلکل اللہ کا کرم ہے بھئی اتنے میں میں بہت خوش ہوں اللہ کی شکر گجار ہوں جو اتنا کچھ دے دیا مجھ کو سوچا بھی نہیں تھا اتنا دے دے گا اللہ بہت دے دیا بھئی میں بہت خوش ہوں اور میں اپنے بچے سے بھی خوش ہوں باہت میں بچے سے خوش ہوں اللہ سے خوش ہوں کہا رہی ہیں مہنگائی کے اس دور میں تھوڑے کام خود بھی کر لینا چاہیے جیسے کہ آپ کی ممی کر رہی ہیں اور جو پیسے بچائیں ہیں ممہ کام کر کے اس کے لئے کوئی انہیں سامان دے دینا بچائیں گے کہا اسی بھی لگ جائیں گے پیسے اور اچھی بات ہے ہم نے دونوں نے ایک ایک مزدور بچا لیا اور کیا اور اگلا کمنٹ ہے صفات آنٹی کا کہہ رہی ہیں اللہ آپ کو اور دے آمین تو شکریہ آپ کا اور پھر اگلا کمنٹ ہے اسلام علیکم کہہ رہے ہیں گھر ٹوٹا ہے تو بنے گا بھی ضرور ہماری دعا تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اببو بہت محنت کرتے ہیں امی اببو بہت محنت کرتے ہیں شکریہ آپ کا اببو اببو کی میں بھی تو کر رہی تھی محنت شکریہ آپ کا مجھے آپ کی مممہ کے ساتھ بلوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں آج تعریف کی آج بتا ہے تو فیملی کے ساتھ کچھ اللہ کی مزے ہوتے ہیں لیکن ہم کام سے نکلے تھے اکیلے اور چینل پر اپنے آئے ہیں تو سبسکرائب باقی اپنے دوست ہوگا شیئر کر دینا ملیں گے کل کے نیکس لوگ میں تب تک لگایز اللہ حافظ اللہ حافظ ببائی 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 ببائی